اگر آپ ایزی پیسہ سے جیز کیش کے اندر پیسے سینڈ کرتے ہیں یا کسی بھی ادھر بینک کے اندر پیسے سینڈ کرتے ہیں جیسے جیز کیش ہے باقی بھی جتنے بھی والٹس کے اندر پیسے سینڈ کرتے ہیں اس آدھا پہ ہے یا جتنے بھی ادھر والٹ ہیں یا آپ جیز کیش سے ایزی پیسہ میں یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے سینڈ کرتے ہیں اور وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیو نہیں ہوتی ہیں تو اس کا کیا حال ہے اس کو کس طرح سے فیکس کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس کو 85% ایک ہی ایشو آ رہا ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جس کے ورے سے یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پیسے سینڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ کے اگلے اکاؤنٹ کے اندر ریسیو نہیں ہوتا ہے اس کو کس طرح سے فیکس اوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے 85% یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ پیمٹ آپ کی ریسیو نہیں ہوتی ہے تو جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے سینڈ کی ہوتے ہیں فارکزمپل میں نے جیز کیسے ایزی پیسہ کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دیا ہے اور وہ پیسے وہاں پہ ریسیو نہیں ہوئے یا میں نے ایزی پیسہ سے جیز کیسے کے اندر پیسے سینڈ کی ہیں اور وہ پیسے وہاں پہ ریسیو نہیں ہوئے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ مجھے سب سے پہلے ایزی پیسہ کا ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہاں پہ سپورٹ کے اوپر جاؤں گا اور ان کے ہیلپ لائن نمبر کے اوپر کمپلین کروں گا اور ان کو ٹرانزیکشن آئی ڈی بتاؤں گا کہ بھائی میں نے یہ ٹرانزیکشن کی تھی لیکن اگلے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے آپ نے جس اکاؤنٹ سے پیسے سینڈ کی ہیں اس کے ہیلپ لائن پر کال کرنے اور اس کو بتانا ہے کہ جی میں نے یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے یہ فلان ٹائم میں نے پیسے سینڈ کیا تھے لیکن اگلے اکاؤنٹ کے اندر ابھی تک یہ پیمنٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے تو کانلی اس کو فکس آؤٹ کر دیں تو ایٹی فائی پرسنٹ پرابلم جو آپ کا سینڈر اکاؤنٹ ہوتا ہے مطلب ایزی پیسہ ہے تو ایزی پیسہ میں شو ہوتا ہے اگر آپ نے جیز کیسے کسی ادھر اکاؤنٹ میں اندر سینڈ کی ہوئے ہیں کہ ان کا ایشو ہو لیکن آپ جیسے ہی کال کریں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ ایزی پیسہ کے اندر ایشو ہے یا کہ ریسیور اکاؤنٹ کے اندر ہے تو آپ نے اس کے اوپر بھی کمپلین کر دنی ہے ایزی پیسہ کے اوپر بھی اور جو ریسیور اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی کمپلین آپ نے نوٹ کروا دینی ہے احتیاطا اس کے بعد آپ کے پیسے آپ کو ایزی لی یا تو اگلے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو وہ آن لائن ریکارڈ میں ہوتی ہیں جو کچھ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی گیپ نہیں ہو سکتی ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے یا تو اگلے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی یا آپ کو واپس رسیب ہو جائیں گی